اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم اسلام کے لئے ایک زبردست خوش خبری شہر حیدرباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انوار یا حیدرباد کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستنی صحاستہ کو ملا کر جملہ پچیس کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اسی کی ایک سنہری کڑی جامعہ ترمیزی شریف کا درس بھیج والحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے بیات شیخ المشایخ حضرت سید محمد عبدالقدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمت اللہ علیہ بانی و فاؤنڈر جامعہ انوار یا حیدرباد و باب العلم انوار یا ایڈوکیشنل سوسائٹی انشاءاللہ سب سے پہلے پوری حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی اس کا درجمہ کیا جائے گا اس کے بعد مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم اور آپ ان پر عمل کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حجیث نمبر دوہزار دو سو دو سے ہم آغاز کر رہے ہیں عنوان ہے ابواب الولائی والہباتی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باو ما جاء آل ولاؤ لمن اعتق حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدیجین حدثنا سفیان وان منصورن ان ابراہیم عن الاسوجین آشتا انہا ارادت ان تشتری بریرہ تفشترط الولاء فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل ولاؤ لمن اعتق ثمان او لمن وليا نعمتا وفی الباب عن ابن عمر وابی حریرت وحاذا حدثا حسن صحیح والعمل وعلا هذا عند اہل العلمی ولاؤ اور حبا کا بیان جیسا کہ اس سے پہلے درس میں گزر چکا ہے کہ ولاؤ کہتے ہیں اگر کوئی آقا اپنے غلام کو آزاد کرے اور غلام آزاد ہونے کے بعد مال و دولت کمائے اور اس کے بعد انتخال کر جائے اور غلام کے کوئی وراثہ نہ ہو کوئی بھی وارث نہ ہو تو ایسی صورت میں غلام کے مال کا مالک اس کو آزاد کرنے والا شخص ہوگا اس کو فقہ کی اسطلح میں کہتے ہیں ولاؤ تو ولاؤ اور حبا یعنی تحفے کا بیان کسی کو گفت کرنے کا بیان ولاؤ آزاد کرنے والے کے لئے ہے جو شخص آزاد کیا وہی ولاؤ کا مستحق ہے حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو خریدنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے آقاوں نے ولاؤ کی شرط لگائی جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو ان کے یہودی آقاوں نے مکاتبہ بنا دیا تھا کہ اگر اتنے پیسے لا کر دو تو آزاد ہوئے کہہ دیا تھا تو وہ ابھی بدل کتابت کچھ بھی عدا نہیں کی تھی حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اپنی آزادی کے سلسلے میں مدد طلب کی تو حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے آقاوں سے کہہ دو کے ولا کا حق مجھے حاصل رہے گا اس شرط میں میں آزاد کروں گی میں تمہاری طرف سے بدل کتابت پیسے رقم ادا کروں گی تو جب وہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ اپنے آقاوں کے سامنے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر وہ اللہ کے لئے آزاد کرنا چاہتی ہیں تو آزاد کریں ولا کا تو حق ہم کو حاصل رہے گا پھر حضرت پاک علیہ السلام سے حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم بریرہ کو آزاد کر دو اور ولا کا حق تو آزاد کرنے والے کو ہی حاصل رہے گا اور کوئی ایسی شرط لگائے جس کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے تو وہ شرط باطل ہے تو ایسی شرطیں لگانا جو نہ قرآن میں میں ہیں جس کا ذکر اور نہ ہی حدیث شریفہ میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے شرط لگائے تو بھی وہ شرط کل آدم ہو جائے گی یعنی ختم کر دی جائے گی اس کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو خریدنے کا ارادہ فرمایا حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تو ان کے آقاؤں نے ولا کی شرط لگائی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اس کے لئے جو قیمت ادا کرے یا جو نعمت کا والی ہو یعنی آزاد کرنے کا سبب بنے ذریعہ بنے خود آزاد کرے یا دوسری کی ملکیت میں ہے تو اپنی طرف سے پیسے آزاد کر کے آزاد کرے تو وہ شخص ولا کا حقدار ہے اس باب میں حضرت ابن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا اس پر عمل ہے حدیث نمبر دوہزار دوسو تین بابن نحی عن بیع الولائی وحیبتی ولا کو بیچنے اور حبا کرنے کی ممانعات ولا کو فروق نہیں کیا جا سکتا اور نہیں اس کو تحفے کے طور پر دیا جا سکتا ہے ایک تشریح اس کی ولا کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ ایک آقل بالغ کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے ایک آقل مند شخص ہے بالغ ہے کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے اب اس نو مسلم نے سکھے یا کسی دوسرے کے ہاتھ اس کے یا کسی دوسرے کے ہاتھ پر موالات کی یعنی یہ کہا کہ میں مر جاؤں تو تم میرے وارث ہو اور مجھ سے کوئی جنایت ہو تو دیت بھی تمہارے ذمہ ہو گیا اور اس نے خبول کر لیا تو یہ موالات صحیح ہے یہ دونوں جانب سے بھی ہو سکتی ہے والاکہ ایک معنی بھی بیان کیے جا رہے ہیں فقہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مسلمان ہوا آقل ہے بالغ ہے نو مسلم ہے اور کسی مسلمان سے یہ معاہدہ کیا مسلمان ہونے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد اس کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہو رہا ہے اس سے یہ معاہدہ کر رہا ہے یہ اگریمنٹ کر رہا ہے کہ میں اگر مر جاؤں تو تم میرے وارث ہو اور اگر مجھ سے کوئی جنایت یعنی کوئی جرم سرزد ہو جائے اور وہاں پر تعوان جرمانہ دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو تم میری طرف سے جرمانہ آزا کرنا اگر میں کسی کا نقصان کر دوں ایسا کچھ ہو جائے تو تم یہ بھی ذمہ داری قبل کرنا نفع میں بھی نقصان میں بھی میرے ساتھ شریک رہنا اگر یہ معاہدہ ہو جائے اور یہ شخص قبل کر لے تو اس کو شریعت کی اسطلحہ ہمیں معالات کہتے ہیں اور اسی سے ہے ولا تو یہ دونوں چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ تو ایک تنو ولا کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ غلام کو آزاد کرنے کے بعد اس کا جو کچھ بھی مال ہے اس کے کوئی وارث نہ ہو تو وہ مال آزاد کرنے والے آقا کو ملے گا اس کو ولا کہتے ہیں تو ولا کو بیچا بھی نہیں جا سکتا اور اس کو ہبا بھی نہیں کیا جا سکتا حدثن ابن ابی عمرہ حدثن سفیان ابن عیئینت حدثن عبداللہ ابن دینار سمیع عبداللہ ابن عمرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نها عن بیعی الولائی وہبتی هذا حدثن حسن صحیح لا نعرفه الا من حدث عبداللہ ابن دینار عمرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد رواه شعبت صفیان صوری ومالکون ونسین عبداللہ ابن دینار ویروع عن شعبتا قال لو دتو ان عبداللہ ابن دینار حینا حدث بهذا الحدث حدثن لی حتا كنتو اقوم إليه فاقبل رأسه وروای احیبن سلیمن حضر الحدث عن عبداللہ ابن عمرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہما فیہی احیبن سلیمن والصحیح عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکذا رواہ غیر واحد عن عبداللہ ابن عمرہ وطفرد عبداللہ ابن دینار بیہاد الحدید حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت رسول اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بیچنے اور ہبا کرنے سے منع فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے بواسہ عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے جانتے ہیں شعبہ صفیان سوری اور مالک بن انسل نے اسے عبداللہ بن دینار سے روایت کیا شعبہ سے منخول ہے انہوں نے فرمایا جب حضرت عبداللہ بن دینار یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مجھے اجازت دیں تو میں اٹھ کر ان کی پیشانی چوم لو یحییٰ بن سلم نے یہ حدیث بواسہ عبداللہ بن عمر اور نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی یحییٰ بن سلم سے اس میں وہم غلطی واقع ہوئی ہے صحیح یہ ہے بواسہ عبداللہ بن دینار اور عبداللہ بن عمر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اسی طرح متعدد لوگوں نے عبداللہ بن عمر سے نقل کے عبداللہ بن دینار اس حدیث شریف میں متفرد ہیں خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ ولا ناقابل انتقال چیز ہے یعنی اس کو دوسرے کے کو تحفے میں نہیں دیا جا سکتا اور نہیں فروخت کیا جا سکتا ہے جس شخص کو یہ حق حاصل ہے اسی کو حاصل رہے گا یہ اپنا حق کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا خود غلام کی اختیار میں بھی نہیں رہی یہ چیز ابھی غلام کی اختیار میں بھی نہیں رہتی ہے اگر کوئی آزاد کرا دیتا ہے تو اس کا ولا کا وہ مالک وہی شخص ہوگا پھر اس سے پہلے آپ یہ جو فرمائے کہ اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ جس کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہا ہے اگرچہ کہ اس کو آزاد نہیں کرے انہیں آزاد نہیں صرف انہیں اس کے مسلمان ہو رہا اس کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے بعد یہ محایدہ ہو رہا آپس میں دونوں میں کہ میرے نقصان میں اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری جو بھی جائدہ تیرخن میں اس کے پورے مالک تم رہو گے یہ میں تم کو دے رہا ہوں اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے بھول ہو جائے اور اس پر کوئی سزا نافذ ہو یا جرمانہ وغیرہ اگر ہو تو وہ جرمانہ میری طرف سے تم دیوگے ادا کروگے یہ معاہدہ کر لیا جائے تو یہ درست ہے یہ تو درست ہے تو یہ کس شکل میں درست ہے جبکہ وہ کسی کی غلامی میں ہے یعنی آزاد ہونے کے بعد نہیں نہیں آزاد ہونے کے بعد ایک آقل ہے بالغ ہے ایک شخ مسلمان ہوا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو اور جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے اس سے یہ معاہدہ کر رہا ہے اگریمنٹ کر رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں میرا انتقال ہو جائے تو تم میرے وارث ہوگے کیونکہ ظاہر بات ہے جب مسلمان ہو رہا ہے تو اس کے جو ورسہ ہیں جو رشتہ دار ہیں وہ کافر ہیں تو کفر کی بنیاد پر ان کو وراثت نہیں ملے گی جیسا کہ وراثت کے بیان میں گزر چکا ہے کہ دونوں کا دین اگر الگ ہو وارث اور مورث کا دین الگ ہو تو وہاں پر وراثت جاری نہیں ہوگی وراثت نہیں ملے گی باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے یا بیٹا کافر ہے باپ مسلمان ہے تو وہاں پر میراس نہیں ہوگی اختلاف دینیں وارث اور مورث کا دین اگر الگ ہو بدل جائے تو پھر وہاں پر وراثت کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا تو اب یہاں پر شرط آزاد بھی ہے مسلمان ہونا آخیل ہونا بالغ ہونا اور آزاد بھی آزاد ہونا یہ شکل الگ ہے اور حدیث شریف میں جو ذکر آ رہا ہے حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ عنہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو جو آزاد کرائیں اپنی جانب سے رقم ادا کر کے وہ ولا کی صورت الگ ہے وہ ایک ولا کے معنی یہ بھی آتے ہیں تو بہرحال اس کو شفٹ منتقل نہیں کیا جا سکتا دوسرے کو آتا نہیں کیا جا سکتا بطور تحفہ بھی نہیں اور بطور فروخت بھی نہیں اس کو فروخت کر کے بھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ایک ہے غلام جو ہے کافر ہیں اور کافر غلام ہیں اور کافروں کے پاس وہ غلامی کر رہا ہے تو اگر وہ ایمان لادے مسلمان ہو جائے اور اس کے جو کافر ہیں جو اس کے مالک ہیں وہ لگا غلام کو آزاد نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں ان کی بغیر اجارت بھاگ کر وہ آ سکتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا مذہب بدل گیا مسلک بدل گیا جی ناست بدل گئی نہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی کافر کے غلام تھے مسلمان ہونے کے بوجود اس کی غلامی میں تھے تو کسی کی غلامی میں رہے تو اس سے فرار اختیار کرنا ہے یہ درست نہیں ہے شرعان یہ ہاں اب اس کی آزادی کے لیے مسلمانوں کا فریضہ ہے ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی آزادی کے لیے کوشش کریں جیسا کہ حضرت ابو بو غلام تھے اسلام قبول کرنے کے بعد جن کو تکلیفیں دی جا رہی تھی عذیت دی جا رہی تھی اور جن کے ساتھ وحشیانیں سلوک کیا جا رہا تھا آپ نے ان کو آزاد کرایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہونے کے بوجود ایک کافر کی غلامی میں تھے امیہ بن خلف غالباً اس کا نام تھا اس کی غلامی میں تھے اپنے دین پر قائم رہے ثابت قدم رہے اور اس کی خدمت بھی کیے تو فرار اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے غلام کے لئے اپنے آقا سے راہ فرار اختیار کرنا بھاگ جانا یہ درست نہیں ہے بھگوڑا غلام کا ہلائے گا ہو حدیث نمبر اسلام میں درست نہیں ہے اگرچہ کہ اس پر ظلم ہو رہا ہو حضرت بلال رضی اللہ عنہوں پر جب مدالیم ڈھائیدہ رہے تھے اس وقت غلامی میں ہی تھے آپ اور کہ ابھی دین پرا مکمل نہیں ہوا تھا ابھی کچھ قرآن کی آیتیں مقرآن نازل ہو رہی تھی اچھا مفتی صاحب یہ ہو گیا لیکن شریعت میں حالات اور تخازم کی لحظ سے مسائل بدل جاتے ہیں حالات اور تخازم کی لحظ سے اگر کافر جو اس کے مالک ہیں غلام مسلمان ہو گیا اور اس کے مالک جو ہے جس کی غلامی میں ہیں وہ لوگ کافر ہیں اور مگر ان کی اجازت کے برگر انہیں بھاگ نہیں سکتا کوئی مسلمان اپنی طرف سے آزاد کرنا ضروری ہے لازم ہے یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مالکین جس کی یہ غلامی میں ہیں وہ اس پر ظلم کر رہے ہیں تو حالات اور تخازم کے لحظ سے کیا مسائل یہاں بدلنا نہیں چاہیے جبکہ ایسا ظلم کر رہے ہیں کہ وہ یعنی اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ظلم کو سائے سکے پرداشت کر سکے جی تو آئیسی صورت میں دیکھئے حضر پاک علیہ السلام کے اہد مبارک میں بھی بہت سارے ایسے واقعات پیشا ایک صحابی سے بھی حضر فرمائے کہ صبر کر اللہ تعالیٰ تمہارے لئے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا بہرحال اس دور میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب غلامی کا دور تقریباً تقریباً کیا ختم ہی ہو چکا ہے مسلمان اور کافروں کے درمیان اگر جنگ ہوگی تو پھر جب وہ دور لوٹ کر آئے گا اسی لئے فقہہ کرام دیکھیں آپ فقہ کی کتابوں میں عطاق کے مسائل بیان کرتے ہیں غلاموں کو آزاد کرنے کے جبکہ غلامی کا دور ہی نہیں ہے یہ تو حضر پاک عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے غلامی کے تصور کو ختم کیا آپ نے کہ دور جاہلیت میں جیسے غلام بنا کر رکھا جاتا تھا جنگوں میں جو غلام آتے تھے ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جاتا تھا مظالم ڈھائے جاتے تھے لیکن آپ نے غلاموں کے حقوق بتایا اور فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور جو کھاتے ہو وہ ان کو کھلاو اگر اپنے کسی غلام کو کھانا پکانے کی مشقت میں اگر ڈال دو تم تو اس کا ہاتھ بھی بٹاؤ اس کی مدد کرو اور پھر اس کو وہ جو کھانا تیار ہویا اس میں سے کھلاو اس کو اگر وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے انکار کر دے تو کم سے کم اس کا حصہ الگ نکال کر دے دو اس کو اور پھر کفاروں میں بھی غلام آزاد کرنے کا جو رکھا گیا ہے اس کے ذریعے بھی غلامی کو ختم کیا گیا جب غلامی کو پسند ہی نہیں کیا گیا اسلام میں تو پھر جنگوں کے موقع پر جو بھی خید ہو کر جب آتے ہیں غلامی میں تو پھر وہ بھی جو ہے منخطع ہو جانا شاہیئے تھا دینی سلام میں حبیبِ مقرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا غلامی کو پسند نہیں فرما رہے ہیں لیکن جب جنگ ہو جائیں جنگ میں جب وہ گفار اور مشرقین جب خائد ہو کر آ جائیں تو ایسی صورت میں جو ہے ان کو غلامی میں آ جائیں گے اور جو ہے پھر وہ غلام تصور کیا جائیں گے جب دینی اسلام میں غلام کے جو نظام ہے جو سسٹم ہے اس کو کسی بھی طریقے سے پسند نہیں کیا گیا تو جب پسند نہیں کیا گیا تو پھر بات میں کسی بھی موقع پر اس کو جائز کا پھر جواز کا پسند نہیں کرنا ایک الگ چیز ہے جیسے اب غض الحلال عند اللہ اطلاق بلے اب غض الحلال طلاق دینا حلال ہے جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نظر سب سے زیادہ ناپسند دیدہ ہے تو اب بلیں گے حلال بھی ہے وہ ہیں سب سے زیادہ ناپسند دیدہ مطلب یہ ہے کہ آخری صورت ہے وہ جنگ بھی جو ہوئی ہے کفار کے ساتھ وہ آخری صورت ہے اور اسلام کی طرف سے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں صورت تھا پہلے دور جاہلیت میں جنگوں میں غلام بنا کر رکھنے کرنے کا تو غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے تو حضر پاک علیہ السلام نے غلام بنا کر رکھنے کو ناپسند نہیں فرما بلکہ میدان جنگ میں جو کفار قید ہو کر آتے ہیں شریعت کی روشنی میں اگر مرد ہے تو غلام ہے اور عورت ہو تو باندی کہلائے گی اللہ تعالیٰ کا خانون ہے اس کا بنایا ہوا البتہ حضر پاک علیہ السلام نے غلامی میں ہمیشہ اس کو غلامی میں جکڑ کر رکھنے کو اپنے پسند نہیں فرمایا کہ بھئی ایک آدمی ہے اور آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان آزادی کی حالت میں اپنے اختیارات کا مالک ہوتا ہے اب غلام ہے تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہو اگر وہ کچھ بزنس کیا تجارت کیا کچھ کما کر بلا تو وہ اس کا نہیں ہے اس کے آقا کا ہے تو غلام کے لئے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اپنے آقا کی اجازت کے بغیر وہ تجارت تک بھی نہیں کر سکتا اور کوئی کام بھی نہیں کر سکتا آقا کی اجازت کے بغیر کے انجام بھی نہیں سکتا تو اسی لئے جو غلام بنا کر زبردستی جو غلام بنا کر رکھتے تھے اور مظالم ڈھاتے تھے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے اس لئے حضور نے منع فرمایا غلام بنا کر رکھنے سے اور صحابہ کو بھی تلقین فرمائی کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو خادموں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ خود نہیں کھا کر ان کو کھلاتے تھے میدان جنگ میں جو غلام بن کر آئے تھے کفار ان کے ساتھ اچھا سلوک کیے کبھی بھی غلاموں کے ساتھ ایسا ورطانے کی جس کی وجہ سے ان کو احساس ہو کہ وہ غلام ہیں تو کسی چیز کو پسند نہ فرمانا ایک الگ چیز ہے اور عذر و شرع اس کا جائز ہونا ایک الگ چیز ہے تو میدان جنگ میں جو بھی آئیں گے کفار قیدی بن کر آئیں گے ان کی حیثیت تو اسلام میں غلام ہی کی ہوگی اب ان کو غلامی میں باقی نہیں رکھنا ہے جن کے حصے میں وہ آئے ہیں ان کا کام یہ ہے کیوں اللہ کے لیے آزاد کر دیں اگر اللہ کے لیے ہر بار میں فائدے کے لیے تجارت میں فائدے کے لیے یا اس کے کاموں میں اس کو مدد ملنے کے لیے انہیں آزاد نہیں کر کے رکھنا چاہنا تو بھی شرع جائز ہے شرع جائز ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیں آزاد کر دیں پیسے لے کر آزاد کرنا چاہتے ہیں پیسے لے کر بھی آزاد کر سکتے ہیں اللہ کے لیے مفت میں آزاد کرنا چاہتے ہیں مفت میں بھی آزاد کر سکتے ہیں حدیث نمبر دوہزار دوستو چار بہو او آواء محدثا فعلیه لعنت اللہ والملائکتی والناسی اجمعین لا یقبر اللہ منہ یوم القیامت سرفا ولا عدلا ومن ادعا إلى غیر ابیه وتولا غیر موالیه فعلیه لعنت اللہ والملائکتی والناسی اجمعین لا یقبر منہ سرفا ولا عدل وزیمت المسلمین واحد و دنیا سعبی هادناهم هذا حدیثا حسن صحیح و روا بعضهم عن العمشان ابراہم تیمی عن الحارث ابن سویدنا نعلي جن نحوہو وقد روبیہ من غیری وجہنا نعلي جن یہ بیان اس شخص کا جو اپنے آپ کو غیر آقا کی طرف منصوب کرے یا اپنے آپ کا دعویٰ کرے اپنے غیر والد کی طرف مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس کا غلام ہے اس کا غلام ہوں ولکہ نیورا اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا کہہ رہا ہے ایسے ہی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہہ رہا ہے تو ان لوگوں کا کیا حکم ہے ان پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہے حدیث شریف میں عرایانی جس سے نصب اس کا ثابت ہے اسی کی طرف اپنی نسبت کرنا ہے کسی اور کی طرف نہیں حضرت ابراہیم تیمی اپنے والی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تقریر فرمایا اور فرمایا جو شخص یہ سمجھے یہ گمان کرے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس صحیفے کے سوا کوئی اور کتاب ہے تو یقیناً اس نے جھوٹ کہا اس صحیفے میں اونٹوں کے دانتوں کی دیت اور زخموں کے احکامات مذکور ہیں اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینِ طیبہ عیر ایک پہاڑ کا نام ہے عیر سے لے کر سور یہ دونوں بھی پہاڑ کے نام ہیں عیر اور سور عیر سے لے کر سور تک حرم ہے قابل احترام ہے خون بہانہ وہاں پر بھی حرام ہے پس جو کوئی اس میں کوئی بدعات نکالے یا کسی بدعاتی کو پناہ دے اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ ہی کوئی نفل اور جو شخص کسی غیر کو باپ یا والی مانے اس پر بھی اللہ تعالی کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی نفل یہ تاقید کے لیے بیان کیا گیا ہے اقتی خط میں اس کا کوئی فرض اور نفیل خبال نہیں کیا جائے گا یا اس کی مضمت بتانے کے لیے حدیث شریف فرمائی جا رہی ہے یہاں پر اصل میں بتانا مقصد یہ ہے کہ مدینہ طیبہ ایک مقدس اور پاکیزہ مقام ہے اور حضر پاک علیہ السلام نے اس کی ایک حد بندی فرمائی ایک عیر نامی ایک پہاڑ ہے عیر سے لے کر سوڑ تک کا جو حصہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے حدود حرم میں داخل ہے مدینہ طیبہ کا وہ حرم ہے اس میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتا کوئی بدعات وغیرہ ایجاد نہیں کر سکتا اگر کوئی کرے ایسی کوئی بدعات ایجاد کرے جو قرآن اور حدیث متصادم ٹکرانے والی ہے یا کسی بدعاتی کو پناہ دے وہاں پر ٹھکانہ دے تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض خبول ہوگا اور نہ ہی کوئی نفیل تو سختی کے ساتھ بتانا ہے اگر مسلمان ہے اور ایسا عمل کر رہا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوگا براہ راست دائرک داخل نہیں ہوگا گناہ کبیرہ ہے ایسے ہی وہ بدعات سے مراد وہی بدعات ہے جو قرآن اور حدیث کے احکام کے خلاف ہو یا اس سے ٹکرا رہی ہو اس سے ٹکرا رہی ہو اس کے واضح سراحت کے ساتھ اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے تو اچھی بدعات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے مسلم شریف میں حدیث ہے من سننا سنتا حسنتا فی الاسلام فلوہو اجروہا واجرو من عملہ بہا من غیریان قسم نجورہم شیئون غالبا ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جو کوئی ایک اچھا طریقہ ایجاد کرے اور اس پر عمل کرے تو اس کو اس کا عجر ملے گا اور قیامت تک جو لوگ اس طریقے پر چلیں گے اس طریقے کو اپنائیں گے اس پر عمل کریں گے تو ان کا بھی عجر اس کو ملے گا اور ان کے عجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اچھا طریقہ ایجاد کیے لوگ نیکی کی طرف مائل ہو گئے خیر خیرات کے کامہ کر رہے ہیں تو بہرحال جو بھی اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو نہ صرف ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا بلکہ قیامت تک جتنے لوگ اس سے استفادہ کریں گے اس پر عمل کریں گے برابر اس شخص کو بھی وہ ثواب ملے گا یہ شخص بھی ان کے ساتھ ثواب میں شریک رہے گا اور وہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی ان کو جو عجر ملنا ہے وہ ضرور ملے گا ان کو بھی تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بدعات کی زد سنت ہے سنت اچھا طریقہ اگر کوئی ایجاد کریں تو اس کا عجر ملے گا اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں ہو اس کے کسی قائدے سے نہ ٹکراتا ہو وہ مراد ہے اور ایسے ہی جو شخص کسی غیر کو باپ کہے یا والی مانے یعنی جس کا غلام ہے اس کی طرف نسبت نہیں کر رہا اب نہیں اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کر رہا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالی کی فرشتوں کے اور تمام لوگ انگلانت ہے اور اس سے کوئی فرض و نفیل بھی قبول نہیں کیا جائے گا تمام مسلمانوں کی پناہ ایک جیسی ہے سب مسلمانوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے ایک ادنا مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض نے اسے بواسہ ابراہیم تیمی اور حارث بن سوید حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے حمانہ روایت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے علاوہ بھی روایت آئی ہے مربی ہے حدیث نمبر دوہزار دو سو پانچ باؤ مادا فی الرجل ینتفی من ولدی یہ بیان اس حکم کا جو اس شخص کے بارے میں آج ہو اپنے لڑکے کی نفی کرتا ہے ایک شخص کو ایک لڑکا ہوا سمجھئے اب وہ انکار کر رہا ہے کہ لڑکا میرا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تحمت لگا رہا ہے حدثنا عبدالجبار ابن العلائی لابطار و سعید ابن عبدالرحمن المخزومی قالا حدثنا صفیان عن زہریان سعید ابن المسیبین جاء رجل من بنی فزارت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امراتی ولدت غلاما اسود فقالا لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل لکا من ابن قالا نعم قالا فما الوانوها قالا حمر قالا فہل فیہا اوراق قالا نعمن فیہا لابرقا قالا اناتاها ذالک قالا لعل عرقا نزعاها قالا فہذا لعل عرقا نزعاہ هذا حجث حسن صحیح حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سریعاتیں قبل بنو فزارہ کا ایک شخص نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارس کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے سیاہ لڑکا جناہ پیدا کیا ہے یعنی میری بیوی کو ایک لڑکا ہوا ہے جو کالا ہے سیاہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اونٹ ہے انہوں نے ارس کیا جی ہاں فرمایا ان کا رنگ کیسا ہے اونٹوں کا رنگ کیسا ہے تو انہوں نے کہا سرخ لال رنگ کے اونٹ ہیں سرخ ہیں اونٹوں کا رنگ فرمایا ان میں سیاہ بھی ہے یعنی ان اونٹوں میں ایک ہاتھ کالا اونٹ بھی ہے تو انہوں نے ارس کیا جی ہاں سیاہ رنگ کے بھی ہے کالے رنگ کے بھی اونٹ موجود ہیں آپ نے فرمایا ان میں یہ رنگ کہاں سے آ گیا لال اونٹوں کی اولاد ہے تو وہ کالے کیسے ہو گئے لال اونٹوں کے اولاد ہے تو لال ہی ہونا چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ اگر گورے انسان ہیں تو ان کے اولاد بھی گوری ہونا ضروری نہیں ہے اب جیسے بعض جگہ ہوتا دیکھیں ایک دم تضاد رہتا دو بہنیں رہتی ہیں دو بھائیں رہتے ہیں ایک کا کلر فیر رہتا ایک کا کلر سیاہ رہتا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا حضور ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ صحابی آ کر عرض کیے کہ میری بیوی کو ایک لڑکا ہوا ہے جو کالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں انکار کر رہے ہیں کہ وہ میری اولاد نہیں ہوں میرا لڑکا نہیں ہوں تو حضور ان کو سمجھائے کہ دیکھو تمہارے پاس اونٹ ہے تو اونٹوں میں کچھ سرخ بھی ہے اونٹوں کا رنگ پوچھے پہلے سرخ ہے بتائے تو ان میں کچھ کالے بھی ہے کیا پوچھے اور کالے اور رنگ کے بھی اونٹ ہے تو حضور پھر فرماتے ہیں ان سے آپ نے فرمایا ان میں یہ رنگ کہاں سے آ گیا لال اونٹوں کے اولاد ہیں وہ بچے ہیں تو لال ہی ہونا چاہیے پھر کالے کیسے ہو گئے یہ رنگ ان کے اندر کہاں سے آ گیا تو انہوں نے کہا اس شخص نے عرض کیا کہ شاید کسی رنگ نے اسے کھینچا ہوگا ایک ہاتھ کوئی اوپر تھے ہوں گے کالے کا اثر اس میں آ گیا تو حضور اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے شاید اسے بھی کسی رنگ نے کھینچا ہو ہو سکتا ہے کہ ان کے آبا و آجداد میں بھی اوپر کے سلسلے میں کوئی سیاہ رنگیں تھے ہوں گے کالے تھے ہوں گے تو اس وجہ سے یہ کالے ہے تو اس نے کالے اور گورے کا فرق تو حضور پاک اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر اللہ کے پاس کالے اور گورے کا اعتبار نہیں وہاں پر تقوی کا اعتبار ہے اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری ظاہری شکل و صورت کو بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے جیسا کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی آگئے آراز میں میں انشاءاللہ تشریح کی جائے گی اس میں تو حضر پاک علیہ السلام نے یہاں پر ان کو اس تمثیل کے ذریعے نفی کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ لڑکے کی نفی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تحمت لگا رہا ہے اپنے بیٹے کی نفی کر دینے سے انکار کر دینے سے کہ میرا بیٹا نہیں ہے اگر کوئی کہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تحمت لگا رہا ہے تو اس حدیث شریف سے قیاس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ حضر پاک علیہ السلام قیاس کر کے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اب ایک شخص آ کر جب یہ عرض کیا کہ میری بیوی نے کالا سیاہ لڑکا جانا ہے تو آپ ان کو کیسا سمجھائے تمہارے پاس اونٹ ہے کیا پوچھے ہاں اونٹ ہے تو حضر فرمائے کہ اونٹوں کا رنگ کیسا ہے اونٹوں کا رنگ سرخ ہے تو جب سرخ رنگ کے اونٹ ہیں تو پھر ان کے اندر کالے رنگ کے اونٹ کیسے آگئے تو یہ ایک تمثیل ہے سمجھے سمجھانے کا ایک طریقہ ہے قیاس کا اس سے ثبوت ملتا ہے کہ کسی چیز کو سمجھانے کے لئے قیاس کرنا جائز ہے تو فقہہ کرامی جو قیاس کیا کرتے تھے قرآن اور حدیث کی تشریح بیان کرنے کے لئے اللہ کی حکم کو جوڑنے کے لئے توڑنے کے لئے نہیں کرتے تھے قیاس تو بہرحال اس حدیث شریف سے قیاس کا بھی ثبوت ملتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے کی نفی کرنا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ وہ اپنی بی بی پر تحمت لگا رہا ہے حدیث نمبر دوہزار دو سو چھے باو ماجا فی القافتی حدثنا قطیبت و حدثنا لیسوان ابن شہابین و نروتان آشیتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ مسروراں تبرق اساریر وجہی فقال علم تر ان مجزیزاں نظر آنفاں الی زید بن حارثت و اسامت بن زیدن فقال هادیہ الاقدام بعضها من بعض یہ بیان سکم کا جو قیافہ جاننے والوں کے بارے میں آیا ہے قیافہ عرب میں ایک فن تھا جس کے ذریعے لوگ نصب کو پہچانتے تھے صرف شکل و صورت دے کر کہتے تھے کہ یہ باپ بیٹے ہیں یہ فلا خاندان کا ہے کیسے لوگ جو اس شخص کے بارے میں نہیں جانتے کہ کس کی اولاد ہیں تو یہ بھی ایک فن تھا اس کا انکار نہیں کیا گیا شریعت میں اس کی اجازت دی گئے یہ فن بھی سیکھ سکتے ہیں نصب کے بارے میں جانکاری کے لئے جاننے کے لئے تو حضرت عسامہ بن زید زید بن حارسہ اور عسامہ بن زید دونوں باپ بیٹے ہیں دونوں بھی صحابی ہیں اور حضرت پاک علیہ السلام کے محبوب ترین صحابہ میں سے ہے تو باپ بیٹے کے بارے میں لوگ شک کرتے تھے شباہ کرتے تھے کہ باپ کالے ہیں اور بیٹے انتہائی گو رہے ہیں تو دونوں باپ بیٹے نہیں ہیں کہتے تھے تو ایک قیافہ شناس یعنی جو قدم کے قدم کو دیکھ کر پہچانتے تھے وہ لوگ عرب تو اتفاق سے ایک مرتبہ والد اور فرزن دونوں آرام کر رہے تھے ایک چادر اڑے ہوئے تھے ان دونوں کا سر ڈھکا ہوا تھا لیکن قدم باہر تھے چادر کے باہر نظر آ رہے تھے تو قدموں پر جب اس قیافہ شناس کی نظر پڑی تو اس نے کہا کہ یہ بالکل ایک دوسرے سے ملتے جلتے قدم معلوم ہوتے ہیں ایک دوسرے سے خونی رشتے کے خدم معلوم ہوتے ہیں کہا تو حضر پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور مسررت آپ کے چہرے پر نمائع ہو گئی تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ انتہائی مسرور نظر آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ عرب ان کے نصب کے بارے میں شک اور شباہ کرتے تھے ڈاؤٹ کرتے تھے لیکن انہی کے ایک قیافہ شناس نے آج تصدیق کر دی تو حضر پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہے خوشی اس لئے آپ کو نہیں ہوئی کہ ان دونوں کے نصب کے بارے میں جو کلام کرتے تھے آج تحقیق ہو گئی ثابت ہو گیا نہیں اس لئے نہیں بلکہ خود عرب جو انکار کرتے تھے انہی میں کہ ایک شخص نے آج تصدیق کر دی ان کے انکار کو رت کر دیا اس لئے خوشی حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سروائے تھے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ابھی ابھی مجزیز یعنی قیافہ شناس میں زید بن حارسہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ قدم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نسبی رشتے دار ہیں یہ حدیث حسن صحیح صفیان بن نوینہ نے اسے بواسہ ظہری اور رورہ حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ سروائے کے اس میں اضافہ یہ ہے دوسری حدیثوں میں الفاظ اور الگ آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مجزیز حضرت زید بن حارسہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا انہوں نے سر ڈھانکے رکھے تھے دونوں کا سر ڈھانکا ہوا تھا جبکہ پاؤں کھلے تھے تو خیافہ شناس نے کہا کہ ان خدموں کا ایک دوسرے سے تعلق معلوم ہوتا ہے اسی طرح سعید بن عبدالرحمن اور کئی دوسرے حضرات نے بواستہ صفیان بن عینا زہری سے روایت کیا بعض علماء نے اس حدیث کے مطابق قیافہ لگانے کو درست کہا اس حدیث کی بنیاد پر فقہہ اکرام علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قیافہ شناسی کا فن سیکھنا درست ہے جس کے ذریعے نصب معلوم ہوتا ہے صرف دیکھتے ہی شباحت کو دیکھ کر چہرے کو دیکھتے ہی وہ لوگ پہچان لیتے ہیں کہ فلان کی اولاد ہیں فلان قبیلے کے ہیں اس فن کے علاوہ اور دگر فنون کی بھی اجازت ملتی ہے ملتی ہے بشرت ہے کہ ان فنون میں اسلام کی اصول اور قواعد کی خلاف ورزی نہ ہو اسلام سے تکرانے والے نہ ہو اصول حدیث نمبر دوہزار دوستو ساتھ باؤ ماجا فی حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیت تحادی حدثنا ازہرون مروان البسری حدثنا محمد بن سوائن حدثنا ابو معاشرین سعیدین نبی حریرت عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دینے پر رغبت دلانا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیتے رہو کیونکہ اس سے دلوں کا کینہ دور ہوتا ہے اور محبت برتی ہے تحادو تحابو حدیث شریف میں آئے کہ تحفہ دینے سے آپس ہی تعلقات برتے ہیں محبت برتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمائے ایک دوسرے کو تحایف دیا کرو خالی قبول کرنا نہیں ہے آج کا ماحول ایسا ہو گیا کہ لوگ خالی تحفے دیئے تو قبول کر لیتے اس کا جواب نہیں دیتے جبکہ حضر پاک علیہ السلام کو کوئی بھی کوئی تحفہ پیش کرتے تو آپ برابر اس کا بدلہ عطا فرماتے تھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے تھے بہتر مہتوں نے کم سا کم کچھ تو دے سکتے یہ تو حضور کی شان ہے یہ تو میرے آخا کی شان ہے کہ آپ بہتر بدلہ عطا فرماتے تھے یعنی آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے تھے اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے تھے اور کسی سے کوئی تحفہ قبل کر کبھی کسی کا کوئی احسان نہیں رکھا کوئی بھی اگر کچھ آپ کے ساتھ اچھا صلوک کیا تو فوراں آپ اس کا بدلہ عطا فرمائے اسی لئے ایک حدیث میں حضور فرمائے جس کا بھی ہم پر احسان تھا ہم نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے فرمائے کیونکہ ابتداء اسلام سے حضور پاک علیہ السلام کی رفاقت کا شرف آپ کو حاصل رہا تو ایک دوسرے کو تحاف دیا کرو کیونکہ دل کے کھوٹ کو دور کرتا ہے دل میں اگر کوئی خلیش ہے کوئی غصہ ہے ناراضگی ہے تو دور ہو جاتی ہے تحفہ دینے سے وہ محبت میں بدل جاتی ہے کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حدیعہ دینے میں حقیر نہ سمجھا گرچہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو مطلب یہ ہے کہ کوئی معاملی چیز بھی اگر ہے تحفہ دینا ہے تو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے دے دینا چاہیے لوگ سمجھتے ہیں ارے کیا دیئے تحفہ پیالیوں کا تحفہ دیئے ہوتے شادی میں تو معاملی نہیں سمجھنا چاہیے کوئی اگر تحفہ میں حقیر معاملی چیز بھی پیش کیا تو قبول کر لینا چاہیے اس کو حقیر اور معاملی نہیں سمجھنا چاہیے تحفہ ہے ایک پن بھی دیا جا سکتا ہے تحفہ میں قلم بھی کوئی بڑی چیز بھی لیکن تحفہ دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی شان کے مطابق تحفہ دیں مالدار ہیں لگ پتی ہیں کروڑ پتی ہیں لیکن غریبوں سے بھی زیادہ گئی گزری حالت میں تحفہ دے رہا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شان کے مطابق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں ایک غریب بھی ہو کر اچھے سے اچھا تحفہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اگر کوئی ہم کو معاملی تحفہ دیا تو ہم برداشت نہیں کرتے پسند نہیں کرتے اس پر تنخید کرتے ہیں اکثر شادیوں میں دیکھنے میں آتا ہے دیکھئے لوگ شادیوں کے بعد جب تحفے وغیرہ دیکھتے ہیں نام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ان کی تو اتنی بلڈنگ ہے اتنے بیٹھے باہر ہیں اور کیا کچھ ان کے پاس دولت نہیں ہے لیکن ان کا تحفہ دیکھئے تو جس طرح اپنے کو جب ایسا تحفہ آتا ہے تو ہم تنخید کرتے ہیں دوسرے بھی ہمارے تحفے پر تنخید کریں گے تنخید کا نشانہ بنائیں گے لہذا تحفہ دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی شان اور اپنی حیثیت کا بھی لحاظ کر کے تحفہ دیں یہ حدیث اس طرح سے غریب ہے ابو معاشر کا نام نجیح مولا بنو حاشم ہے بعض اہل علم نے ان کے حفظ کے بارے میں کلام کیا ہے حدیث نمبر دوہزار دو سوار باو ماجا فی کراہیت رجع فی الحبتی حبہ واپس لینے کی برائی تحفہ دینے کے بعد واپس لینا برا ہے اس کی مثال ایسی دی گئی ہے جیسے کتہ خیر کرنے کے بعد چاٹ رہا ہو تو تحفہ دینے کے بعد ہرگز واپس نہیں لینا چاہیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ عنہ حدیث نمبر دوہزار دو سو نو حدثنا محمد بن وشارین حدثنا بن عبی عدین حسین المعلم عن عمر بن شعیب قال حدثنی تعوثن عن ابن عمر وابن عباس یرفعانی الحدیث قال لا يحل لرجل ان يعطی عطیتا ثم يرجع فيها اللہ الوالد فيما يعطی ولده ومثل الذي يعطی العطیتا ثم يرجع فيها کمثل الكلب حتى اذا شبع قاء ثم عدا فقیه هذا حدث حسن صحیح قال شافعی لا يحل لمن وحبہ حبتاً ان يرجع فيها اللہ الوالد فلو ان يرجع فيما اعطا ولده وحتج بهذا الحدیث ثم حضرت ابن عمر وابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں یعنی اس حدیث کی سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ کسی کے لئے عطیہ دے کر واپس لینا جائز نہیں البتہ باپ اپنے بیٹے کو دے تو واپس لے سکتا ہے والد اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ دین تو واپس لے سکتے ہیں مستثناء ہے والد البتہ والد کے علاوہ کسی اور کے لئے درست نہیں ہے کہ وہ تحفہ دینے کے بعد دوبارہ اس کو واپس لے لے اور عطیہ دے کر واپس لینے والے کی مثال اس کتے کے جیسی ہے جس نے کھایا جب شکم سیر ہو گیا پیٹ بھر گیا تو خیل کر دی اور پھر اسے چاٹ لیا یہ حدیث حدیث صحیح ہے امام شافعی فرماتے ہیں کسی کے لئے دیا ہوا عطیہ واپس لینا جائز نہیں البتہ باپ بیٹے کو دیا ہوا عطیہ واپس لے تکتا ہے امام شافعی نے اس حدیث کو دلیل بنایا امام عظم ابو حنی برحمت اللہ علیہ وآلہ نزدیک بھی اولا سے آتیا واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ باپ اس سے لے کر باوقت ضرورت اس کی ضروریات پر خرچ کرے جس طرح دیگر اموال اس کے مفاد میں خرچ کرتا ہے کیونکہ باپ باوقت ضرورت اولاد کے مال میں تصرف کر سکتا ہے کیونکہ حضر پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرما انتا ومالوکا لی ابی کا ہمارا مال تو مال ہے ہم خود بھی والد کی ملکیت ہے سمجھے جب چاہیں ہم سے خدمت لے سکتے ہیں کام لے سکتے ہیں اور ہمارے مال میں تصرف کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں تصرف کرنے کا خرچ کرنے کا اس کو اپنے صرفے میں لانے کا خرچ میں لانے کا اختیار ہے ان کو صرف والد کو اس میں اصحصہ دیا گیا ہے دوسرے کوئی تحفہ دینے کے بعد واپس نہیں لے سکتے الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ابواب الولائی والحبا کا بیان ختم ہوا اس کے بعد تقدیر کا بیان ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم اس کا آغاز کریں گے حدیث نمبر دوہزار 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 ہم شروع کیے تھے حدیث نمبر دوہزار 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 تک اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ احادیث شریفہ کو بیان کرنے کے دوران جو غلطی واقع ہو رہی اس کو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمایا اور احادیث شریفہ کو سننے والے سامعین کی زندگیوں میں برکت عطا فرمایا اور ان کو تمام آفات و بلعیہ سے محفوظ و معمن فرما اور سب پر اپنا فضل فرما دے اور کرم فرما دے حضرت پاک علیہ السلام کے صدق و فعل دنیا میں عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما وصل اللہ تعالی علیہ خیلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین